سلام علیکم ہیلو اینڈ ویلکم احمد رضا آپ کی خدمت میں حاضر ہے کرکنگ کے ساتھ ہی وہ آپ کو ایک بہت بڑی خبر دے رہے ہیں اور خبر ہے ایشیا کپ کی میزبانی کے حوالے سے جس میں پاکستان کو پاکستان کرکٹ بورڈ کو اور خاص طور پر پی سی بی کی جو منجمنٹ کمیٹی کے چیئرمن ہے نجم سیٹھی ان کی بہت بڑی کامیابی انہوں نے چھکا مارا ہے اور وہ چھکا ہے ایشیا کپ کی میزبانی کے حوالے سے جی ہاں تو ہم آپ کو شیئر کر رہے ہیں ہم آپ کو ایک بہت بڑی نیوز دے رہے ہیں بریکنگ نیوز ہے کہ پاکستان کو پاکستان کرکٹ کو پاکستان کے کرکٹ بورڈ کے چیف جو ہیں اور اس وقت جو منجمنٹ کمیٹی کے سربراہ ہیں نجم سیٹھی ان کو بہت بڑی کامیابی ملی ہے صرف انہیں ہی نہیں بلکہ پاکستان پر اور پاکستان سے باہر جتنے بھی کرکٹ کے دیوانے ہیں ان سب کے لیے بہت بڑی خبر وہ یہ کہ ایشیا کپ کی میزبانی پاکستان ہی کے پاس ہے اور ہم اور آگے چل کے آپ کو بتا دیں گے کہ یہ اس کے اندر اور کیا کیا بڑی چیزیں ہیں آپ اس سے اپنے فیورٹ چینل کو سبسکرائب کی دیئے لائک کی دیئے اور اس خبر کو پھیلا دی دیئے جتنی بڑی یہ خبر ہے جتنا بڑا یہ پاکستان کو پاکستان نے چھکا مارا ہے اور وہ یہ کہ پاکستان نے پاکستان کے بورڈ کے منجمنٹ کمیٹی کے چیرمنن نجم سیٹھی نے بڑی کامیابی حاصل یہ کی ہے کہ بھارتی کرکٹ بورڈ کو ایشین کرکٹ کانسل کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے جی ہاں تو وہ جو ساری چیمگویاں ہو رہی تھیں وہ جو ساری سیاست بازیاں ہو رہی تھیں وہ جو خبریں چلائی جا رہی تھیں بھارت کی طرف سے لوبیز بنائی جا رہی تھیں وہ ساری کے ساری دم توڑ گئی ہیں اور پاکستان کو کامیابی مل گئی ہے جی ہاں تو چیرمن نجم سیٹھی نے جو ہائیبرڈ موڈل دیا تھا وہ ہائیبرڈ موڈل منظور کر لیا گیا ہے اور یہ منظور بھی کس نے کیا ہے یہ جی شاہ نے کیا ہے جی شاہ وہ جو کہ ایشین کرکٹ کانسل کے صدر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بی سی سی آئی کے بھارتی کرکٹ بورڈ کے سیکریٹری جنرل بھی ہیں جی شاہ انہوں نے اسیپٹ کر لیا ہے اور انہوں نے کمیونیکیٹ کر دیا ہے کنوے کر دیا ہے بھارتی کرکٹ بورڈ کو بھی کہ ہائیبرڈ موڈل جو کہ نجم سیٹھی نے پریزنٹ کیا تھا ایک منفرد ایک آئیڈیا تھا اس آئیڈیا کو جس کو جو ہے وہ پہلے خاطر میں کوئی نہیں لارہا تھا اور اس کو جو ہے وہ اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی جارہی تھی لیکن ہیٹس آف نجم سیٹھی کہ انہوں نے سبردست لوبنگ کی انہوں نے جو ہے وہ پوری پلاننگ کی اور اس کے ساتھ ساتھ پہلے انہوں نے شرلنکہ کو بنگلہ دیش کو افغانستان کو اپنے ساتھ ملایا جو ابھی جنہوں نے اس ایشیا کپ کے لیے کوالفائی کیا ہے نیپال کو ساتھ ملایا اور اپنے ایک بلوک بنایا اور اس بلوک کو بھی اس جو موڈل تھا اس موڈل کے اوپر انہوں نے کنونس کیا پھر پریشر ڈیولپ کیا اور پھر اس پریشر نے آخر کار کامیابی یہ دلائی ہے کہ ایسی سی کا ایشین کرکٹ کونسل اور اس کے ساتھ ساتھ اے جیشہ نے اس کو منظور کر لیا ہے اور اب اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر ایشیا کپ کے جو ہے وہ چار سے چھے میچ کھلے جائیں گے پاکستان کے اندر اور باقی جو انڈیا کی جو میچز ہیں وہ نیوٹل وینیو پر ہوں گے یہ تھا اس کا کونسیپٹ اس کا تھیم تھا اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں نیوٹل وینیو کونسا ہوتا ہے نیوٹل وینیو پاکستان کے لحاظ سے جو فیوریبل ہے جو پاکستان کو سود مند ہے جو پاکستان کو سود کرتا ہے وہ تو یو اے ای ہے اور لیکن اس کے اندر گیون ڈیک چکے ہوتا ہے سیاست کے اندر لابنگ کے اندر تو ہو سکتا ہے کہ اس کی جو ہے وہ نیوٹل وینیو کے طور پر میزبانی شرلنکا کو بھی مل جائے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ نیوٹل وینیو کونسا ہوتا ہے لیکن بڑی کامیہ بھی یہ مل گئی ہے کہ جو آئیڈیا فلوٹ کیا تھا نجم سیٹھی نے پاکستان نے پاکستان کرکٹ بورڈ نے وہ جو ہے وہ منظور ہو چکا ہے ساری سیاست بازیاں اس کے پر ختم ہو چکی ہیں اور پاکستان کو پاکستان کے سیاسی انداز کو لابنگ کو جو ہے وہ کامیابی ملی ہے نجم سیٹھی کو کامیابی ملی ہے مبارک دینے چاہیے اور یہ کرکٹ دیوانے جتنے بھی دنیا بھر میں ہیں اب وہ پاکستان اور انڈیا کے جو ہے وہ میچز کو دیکھ سکیں گے اور جب یہ اس کی حتمی فیصلہ نیوٹل وینیو کونسا ہوگا اور اس کے شیڈول کا اعلان ستائیس تاریخ کے بعد کیا جائے گا کیونکہ ستائیس تاریخ کو بسی سے عبارتی کرکٹ بورڈ کی جو ہے اس کی اہم میٹنگ ہے اس کے بعد اس کا سارے شیڈول اعلان کر دیے جائے گے جاتے جاتے اپنے اس فیورٹ چینل کو اس کرکنگ کو ایک دفعہ پھر سبسکرائب بھی کر لیجئے اس کو شیئر بھی کیجئے یہ بہت بڑی خبر ہے جس کے اوپر بہت زیادہ کیوس تھا اس کے اوپر بڑی جو ہے وہ بہت باتیں کی جا رہی تھیں لیکن وہ سارے کی ساری چیمگوئیاں سارے کی سارے جتنی بھی سازشیں تھیں وہ دم توڑ گئیں اور پاکستان کو پاکستان کا گربورڈ کو نجم سیٹھی کو بہت بڑی کامیابی مل گئی ہے کہ ہائیبرٹ موڈل ایشیا کب کی میز بانی کے حوالے سے وہ منظور کر لیا گیا ہے اس کے تحت اب پاکستان کے اندر ایشیا کب کے چار سے چھے میچ کھی لے جائیں گے اور اس کے بعد نیوٹرل وینیو پر بھارت اور پاکستان کے میچز ہوں گے اب تک کے لیے اتنا ہے خدا حافظ